جو لوگ نکاح کے وقت حق مہر ادا نہیں کرتے اور بعد میں بیوی اسے معاف کروا لیتے ہیں اور حق مہر کی رقم کتنی ہوتی ہے راہنمائی فرمائیں حق مہر یہ بیوی کا حق ہے اس کی رقم کتنی ہونی چاہیے ہنفیہ کے نزی کم از کم اس کی مقدار دس درہم ہے کم از کم کتنی مقدار ہے دس درہم کم از کم مقدار ہے ایک درہم تقریباً تین سے ساڑھے تین ماشے چاندی کا ہوتا ہے دس درہم کی چاندی کم از کم ہے جس زمانہ میں جو بھی اس کی قیمت ہوگی زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں ہے میرے راہ کے آقا تائی جرے اربوجم شفیم عظم رحمت کون مکہ علیہ تحسنہ کی شادی آپ کا نکاح مبارک جب ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیب طاہرہ حضرت خداجل کبرا رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے ساتھ ہوا تھا تو بیس اونٹ یا ان کی قیمت حق مہر تھی کتنی تھی بڑا یا ان کی قیمت تو بیس اونٹوں کے قیمت کتنی ہوتی ہے یہ آپ کے علمے ہیں کبھی ہی حساب لگا لیں یہ بھی حق مہر ہے یہ میرے نبی نے حق مہر عدا کیا تھا تو اس لئے یہ بھی حق مہر ہے کم از کم دس درہم ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا اگرچہ بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ میری قیم آقا نے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر میں دی گئی ہے ایک صحابی کو حکم دیا تھا یہ لوہے کی انگوٹھی دے دے حق مہر میں وغیرہ وغیرہ لیکن فقائق راہ فرماتے ہیں بعد میں حضور علیہ السلام نے جو ان کو اختیار دیا وہ یہ تھا کہ کم از کم دس درہم زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں ہے جس پر بھی وہم اتفاق ہو جائیں وہی حق مہر ہوگا ہمارے ہاں جی یہ شرعی ہو تو سارا حق مہر پھر شرعی ہوا غیر شرعی تو نہیں ہوا نمبر دو میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس وقت ادا نہیں کرتے بعد میں معاف کروا لیتے ہیں حق مہر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس پہلے کہتا ہے معجل تعجیل جلدی ادا کرنا ایک ہوتا ہے موجل واو کے ساتھ اس کے مطلب اجل ایک مدت معینہ تک کے لیے خاوند اپنی بیوی سے وعدہ کرے گا یا نکاح خواں کے ساتھ یا درمیان میں جو وکیل ہے اس کے ساتھ وعدہ کرے گا یہ بیوی کی مرضی کے ساتھ ہوگا جو وعدہ کیا جاتا ہے یہ بیوی کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ حق مہر میں تجھے ابھی ادا کروں گا یہ حق مہر بعد میں کبھی ادا کیا جائے گا جو فوراں ادا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حق مہر معجل میم عین جیم لام تعجیل سے عجلت جلدی عمل کرنا موجل میم واو جیم لام موجل کا معنی تھا عجل سے کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے یہ بیوی کے ساتھ مشوری کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا بیوی قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے اگر خاوند نے اعلان کیا کہ حق مہر میں ابھی ادا کروں گا معجل ہے بیوی کو حق حاصل ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو اپنی چار پیپے نہ آنے دی بہلے حق مہر ادا کر اس کے بعد میری چار پیپے تو آ سکتا ہے بیوی کو حق حاصل ہے اپنے خاوند کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کر دے کہ جب تک تو میرا حق مہر ادا نہیں کرے گا میں تیرے ساتھ سفر بھی نہیں کروں گی یہ عورت کا حق ہے لیکن اگر معجل نہیں ہے موجل ہے واو کے ساتھ ہے کہ جب بھی چاہے ادا کریں پھر بیوی انکار نہیں کر سکتے نہ اس پہ سفر پہ جانے سے نہ اس کو اپنی چار پیپے آنے سے منع کر سکتے ہیں پھر اس کا جو عجل ہے اس کی مدت ہے وہ کہاں تک ہے وہ خامد کی موت خامد کی موت یا طلاق کے وقت اگر خامد اپنے بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو اپنے حق مہر کا مطالبہ کرے گی کہ میں طلاق تب تو مجھے دے سکتے ہیں جب تک میرا حق مہر ادا نہ کریں اگر حق مہر ادا کیے بغیر وہ اپنے بیوی کو طلاق دے رہے تو بیوی کوٹ میں مقدمہ دار کر کے اپنے حق کے مہر وصول کر سکتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی یا طلاق یا موت کیونکہ اجل ہے جب بھی ادا کریں لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے آپ نے سوال کیا ہے اچھی طرح سمیل لیجئے میرے اور آپ کے کریم آکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرشان اگرام قدر کا مفہوم یہ بنتا ہے جو خامد اپنی بیوی کو حق کے مہر ادا نہیں کرتا کسی بھی صورت میں وہ معجل ہے یا موجل ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں حق کے مہر ادا کروں گا بھی نہیں معاذ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ زانیوں سے اٹھایا جائے گا یعنی یہ عورت کا وہ حق دبا رہا ہے اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے رہ گیا کہ اس نے معاف کروا لیا معاف بھی دو طریقے سے ہیں ایک یہ کہ بیوی اپنے خوشی سے معاف کر دیں اگر بیوی اپنے خامد کو خوشی سے حق کے مہر معاف کر دیں تو خامد کے لیے اس حق کے مہر کی رقم کا قبول کر لینا واپس یا اس کا استعمال کرنا باعث خیر و برکت ہے لیکن اگر بیوی معاف نہ کرنا چاہے خامد ظلمن معاف کروائے کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا میں تیرا نقصان کروں گا یا لڑائی جگڑا کریں یا میں تیرا خانہ پینہ بند کر دوں گا یا میں تجھے کپڑا لے کی نہیں دوں گا وغیرہ وغیرہ مجبور کرے تو پھر خامد ظالم ہوگا عورت مظلوم ہوگی وہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو خامد بلا وجہ حق کے مہر ادا نہیں کرتا اندلہ وہ مجرم ہے ایس ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی موسیقی